ایک مسافر آیا تجارت کے لیے اوٹ لے کر کے آیا تھا مالتا اوٹ کے اوپر اور اسی قید خانے کے پاس اس نے سواری کھڑی کی جیسی سواری کھڑی کی اچانک اوٹ نے دوڑ لگا دی مرسی کھیشتا رہا اوٹ وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف اس روشندان پر نظریں چھما کے بیٹھے تھے جیسی اوٹ کا مالک پکڑنے آیا آپ نے کہا ٹھہر تو شہی زیادہ قریب آیا کہ کیا بات ہے اس نے روشندان میں دیکھا چانسا چہرہ نظر آیا حیرت میں پڑ گیا کہ کیا بات ہے جوان کہ کہاں کا رہنے والا گئے اس نے بتایا فلا شہر کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا پتا کیا تو کنان کو جانتا گئے اس نے کہا جی مجھے پتا گئے ہمارے قریب میں کنان شہر ہے کہا پھر اس کے رہنے والے یعقوب کو بھی جانتا ہوگا کہا جی ان کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کا کون نہیں جانتا گئے فرمایا ذرا دھہر جا میں غربانی کر کچھ ٹائم دے دے آپ نے خط لکھا لکھنے کے پاتھ اس کے حوالے کیا کہا تو جب پہنچے گنان یعقوب کے حوالے میری تحریر کر دینا اللہ اکبر اس نے کہا جناب رشتہ کیا ہے کہا بتانے کی ضرورت نقیق ہے کہا تعلق کیا ہے کہا کچھ بتانے کی ضرورت نقیق ہے بس یہ میرا خط اس کے حوالے کر دینا اللہ اکبر اس نے خط لیا کہنے لگا جناب میں ابھی تو نقیق جاؤں گا مجھے آٹھ پس دن لگ جائیں گے کہا تیری مرضی جب پہنچے یہ خط پہنچا دینا اللہ اکبر حضرت یوسف کا خط ہے لے کر کے تاجر کنان آیا گئے جیسی کنان تاجر خط لے کر آیا گئے حضرت یعقوب کے دروازے پہ دشتک ہوئی گئے تین دن کے بعد جب اس کو تین دن کے بعد خیال آیا یوسف کسی قیدی نے خط دیا تھا اللہ اکبر لے کر کے یعقوب کی جو گھڑ پہ آیا حضرت یعقوب کہتے کہ کیا ہوا کیسے آئے ہو کہا کہ فلاں شہر گیا تھا ایک قیدی سے ملا تھا اس نے ایک خط دیا گئے اللہ اکبر اتنا سننا تھا خط سے پہلے چیخ نکل گئی حضرت یعقوب کی کہتے ہو نہ ہو میرے پیٹے کا خط ہوگا میرے ایک شہزادے کا خط ہوگا کہا جلدی کر بتا تو شکی کیسی خط دیکھا گئے آنکھ میں آس ہوا گئے اس میں لکھا ہوا تھا بابا میری فنکر نہ کیجئے گا کوئی پریشان نہ ہونا میں جگہا کو خیریت سے ہوں کہا بیٹے بتا تو شکی جس نے یہ قد دیا گئے اس کا نام کیا گئے کا نام تو نہیں بتایا لیکن چہرہ ایسا تھا کہ جب اس کے آنکھیں کھڑا ہوا تھا تو اس کے چہرے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا اللہ اکبر کا اتنا حسین کہتے ہیں یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے تبچھو ہے آپ چلیں اور آگا باپ کی عزت کرنا قدر کرنا ہی تو نہ روئے بیٹے کے لئے آنکھیں گھو دیں روشنی چلی گئی آنکھوں کے لئے کبھی تم نے یہ سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ جب سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی کوئی نہیں کہتا لیکن اکثر سنا ہوگا جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی صرف تم ایک پریوار کا ممبر نہیں باپ کی کمر کا زور بھی ہو باپ کی طاقت ہو تم باپ کی حمد ہو تم اگر تم ٹوٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا تم روٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا تم نے اس اکیلا چھوڑ دیا وہ جیتے جی مر جائے گا لوگ کہتے ہیں میرا باپ موج میں چین سے کھا رہے ہیں تو روٹی نہیں وہ زندہ ضرور ہے لیکن ایک لاش ہے ایک لاش ہے باپ خدا کے واسطے باپ کو اکیلا نہ چھوڑنا کبھی اکیلا نہ چھوڑنا ہاں یہ وہ ہے جو تیری میر پہ کمر ٹوٹ دیتا ہے یہ وہ ہے جو تیرے چنازے پہ ہمتھار بیٹھتا ہے اس لیے کبھی باپ آنا چھوڑنا میری گزاریش باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو ایسے باپ کے ساتھ رہا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی اپنے دلوں کے راز بتایا کرو کبھی باپ سے بھی دل کے راز لیا کرو اللہ کی قسم باپ کو نہ یہ سندر انار موسمی کا چوز ازنی طاقت نہیں دیتا جتنے باپ کو بیٹے کے مٹھے لہجے طاقت دیا کبھی ان سے بیٹھ کے مٹھی باتے بھی کیا کرو اور کبھی چھیڑ یار ان سے زندگی کہو آپ بتاؤ تمہاری جوانی کیسی گزری تھی کبھی پوچھ باپ سے کبھی وقت دے اسے ہم نہیں دیکھتے شرابیوں نصیڑیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تھلووں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جس نے ہمارے لیے زندگی لٹا دی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کیسی زندگی چیڑی باپ کیا کہا سوچتے یار مولوی تو یہ ایسے ہی باتیں کرتی رہتے ہیں اللہ کی قسم مولوی کبھی اپنی بات نہیں کہتا جب بھی کہتا ہے رسول پاک کی بات کرتا ہے ہماری ہوتا واپس کر جاؤ کتنا اہم رشتہ تمہیں پتا ہے پھر خدا نے کتنی عزتیں بخشی حضرت یوسف نے کہا تھا اس سے بسیت نہ کہہ دے نہ دعا کر دے دعا کر دے خدا ملائے نہ ملائے مجھے قیدخانے سے رہن کر دے معرقین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی آزادی میں حضرت یاقوب کی دعائیں شامل کرتے ہیں یہ لکھا ہے اگر یاقوب دعا نہ کرتے تو یوسف نہ نکلتے ہیں یہ تاریخ بیان کرتے ہیں حضرت یاقوب نے دعا کی اللہ نے حضرت یوسف کو پھر وہ رتبے ادا کیا آزادی ملی اور آزادی کیسی ملی اللہ اکبر وہ بڑا کریمے پہ نیاز ہے کبھی بیچے تو کھوٹے سکھوں میں بیچ دیتا ہے اور جب پھر اسی یوسف کا سودا کیا جائے تو ہیرے چاندی بھی کمپڑ جایا گا بیچنے والا وہی ہے بکنے والا بھی وہی ہے لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں بس فرق ہے کہ رب کی ملی ہے جب چاہے کوڑیوں میں بیچ دے جب چاہے ہیرے جواہرات ٹھوکروں میں رکھ دے پھر جو بولی لگی ہے اللہ اکبر ہیرے جواہرات کم تھے ان کی بولی میں ہاں پھر تک تشاہی پہ بیٹھے کہتا ہے ملانا تھا رب کو فرمانے لگے رجشٹر تھا رجشٹر فرماتے تھے جب بھی کوئی آئے نہ اس سے دو باتیں ضرور پوچھنی ہیں کونسی کہاں سے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو ناج لینے آئے ہو ناج لینے آئے ہو کہت پڑا تھا ناج لینے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو کس شہر سے آئے ہو کہنے لگے اگر کوئی کنان کا آجائے نہ تو بس اتنا تو پوچھنا کہاں سے آئے ہو یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو یہ رشتے ہیں اللہ یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے خدام کھڑے دروازے پہ جو آتا تھا کہاں سے آئے فلاں جگہ سے کیا لائے کہ سونا لائے گا کیا لائے کہ چاندی لائے گا کیا لائے کہ یہ لائے گا اس کے بدلے میں ناج دیا جاتا اللہ اکبر ایک دن باری آگئی عدرت یوسف کے بھائیوں کی کہا کہاں سے آئے ہو کہاں کنان سے آئے ہو اتنا سننا تھا رجشتر بند کیا دوڑا لگائی کہا حضور کے کہاں کیا بات ہے کہاں کچھ کنان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر وہ بھائی جنہوں نے قید میں ڈالا تھا وہ بھائی جنہوں نے بھائی کے موں پہ تماشیں مارے تھے وہ بھائی جس نے بھائی کو کوڑیوں میں بیچا تھا وہ بھائی کل جب دشمنی کر کے موت کے موں میں تھکہ دیکھے آئے تھے وہ بھائی جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کیا تھا وہ بھائی جو خون کے پیاسے تھے آج وہ بھائی کے دروازے پہ سوانی بن کے آ رہے ہیں مہتاج بن کے آ رہے ہیں چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قید میں ڈال دیتے یہ بھی کر سکتے تھے کہ سرطن سے جتا کرا دیتے اس لیے کہ یوسف آج بادشاہ بن کر کے بیٹھے گئے لیکن پتا چلا بھائی آئے گئے ساری نفرتیں ختم ہو گئی کہ یہ تب پوچھ لیا گئے کہاں سے آئے ہو یہ مت پوچھنا کیا لائے ہو کہاں کس لیے کہاں یہ جتنے آئے ہیں سلطنت کے مہمان ہیں لیکن جو کنان سے آئے ہیں وہ بادشاہ کے مہمان نعرہِ تقیی نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماء مفتی حمد علی صاحب قبلہ ماشاء اللہ اپنے دستر خان کو بٹھایا سونے کے برطن میں پھانا کھلائے پھر بلانا تھا یا حضرتِ بنیامین کے بارے میں معاملہ تھا بنیامین کو روکا باقی کو بھیج دیا یہی ہوا نا کہہ رہے گئے لوگ ہمارے باپ تو آئی نہیں سکتے کہاں کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چاہتا کہ یہ بہت روئے انہیں پتا تھا یہ باپ میرے غم میں رویا ہے بہت روئے کہنے لو میرا کرتا لے جاؤ ان کی آنکھوں پر رکھ دینا ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے کرتا دیا واپسی ہوئی آنکھوں کی روشنی ہوئی واپس آئے لیکن سننا ذرا جو بات بتانا چاہتا ایک بات یاد رکھیں حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے جیسی دروار میں قدم رکھا چالیس سال کے بعد ملاقات تھی باپ کی بیٹے تھی کتنے سال کے بعد سارے بولیں کتنے سال بعد چالیس سال کے بعد ملاقات تھی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سنگھائے چالیس سال کے بعد ملاقات تھی پھر کیا تھا باپ کو دیکھا نہ تو ایسے ٹوپ گئے ان کے چہرے میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ مجھے اٹھنا بھی ہے بھول گئے گئے بیٹے رہ گئے بیٹے باپ کے چہرے میں کھو گئے چالیس سال کے بعد شفیق باپ کا چہرہ ملا تھا چالیس سال کے بعد وہ آنکھیں ملی تھی جو پیار نظروں سے دیکھا کرتی تھی چالیس سال بعد وہ لہجہ سامنے تھا جو کبھی بات کرتے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد وہ وجود تھا جو سینے سے لگا کے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد اس وجود کو دیکھا تھا جس نے کاندے پہ بیٹھا بیٹھا کے سہر کر آئی تھی بھول گئے باپ ہیں بیٹھے رہ گئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا فرمایا جا یوسف سے جا کے کہہ دے یہ باپ کے لئے ان کے کھرانے ہی ہوا میں نے اس کے نہ اٹھے دے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس کی نسل میں کسی نبی کو پیدا نقی کروں گا اگر یوسف ہو کر کے باپ کے لئے نہ اٹھیں خدا نبوت لے لیتا ہے اگر تو باپ کے لئے نہ اٹھیں تو خدا تجھے برکت برکت چاہیے تو باپ کی عزت کیا بے شک کبھی باپ کے سامنے ٹانکو ٹھانک رکھ کے نہ بیٹھیں باپ آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے باپ اگر کسان بھی ہے تو تیرے لئے باپ ہے یہ رشتی بڑے اہم ہیں آج چند راتوں کے بعد رشتی بدل جاتے باپ باپ نہیں رہتا بیٹا تو سیدھا کہتا مردہ نہیں گر گئے اب بھئی نہیں کہتا شادی بات یا تو کہتا بھٹن کانگو بڑے میاں کان ہیں اب بہاج کر کے آیا تو بیٹا بھی حاجی جی کہہ رہا ہے بھئی کچھ تو شرم کر تیرا تو باپ ہے دنیا حاجی جی کہہ رہی ہے چلے گا اور تو بھی حاجی جی کہہ رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے کہے مختی صاحب کیا حال ہے اے ابرار بھائی اگر عبداللہ تم سے کہے کیا حال ہے مرانہ تو کتنی دوریاں لگتی ہیں رشتوں میں نہجوں میں خدا نے محبت رکھی اگر آپ باپ کو باپ کہتے ہیں تو آواز بھی لگ جاتی ہے اور رشتے میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے کیا بات ہے ماں کو ماں کہو نا تو آواز بھی ہو جاتی ہے اور رشتے میں مضبوطی بھی آ جاتی ہے اور ماں کو اگر عورت کہو نا یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی باتیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے کہتا پتا تمہارے اببو کہاں کے حاجی جی سامنے والا تو کہہ رہا تمہارے اببو کہاں تو کہہ رہا حاجی جی تیرے اببو کہاں کے پدھان تیرے اببو کہاں کے ٹھیک دار ابھی ہی آتے ہو اور سسرال جاریات سلام علیکم اببو جان وہ اتنا لمبا اببو جان ہو گیا اتنی زور سے اببو جان کہاں کے سلام کرتا پورے محلے کو پتا چل جاتا فلان کا دماد آ گیا اببو امی اببو امی وہ مو ہی نہیں سکتا ہے مو کھلتا ہی رہی شرم کر یار شرم کر چل وہ بھی ماں باپ ہے لیکن انہیں پدھان مت کے انہیں بھی اببا کے سچی بات ہے اللہ کی قسم جو سکون باپ کہنے میں آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا ہے کبھی اپنی ماں کو کہنا وہ ہائی جی کی بی بی روٹی دے نا بتا روٹی ملے گی کہ چنٹا بولو دو ہی چیزیں ملیں گی یا چنٹا یا پھوٹی تو یہ بڑا خیال کرو رشتوں کا اببا ہے تو اببا کہا کرو ماں ہے تو ماں کہا کرو ان کے کام ترز جاتے کوئی ہمیں باپ کہے جن پہ اولاد نہیں ہوتی وہ اسی جملے کے لیے روتے اللہ ایسا اللہ ایک بیٹا دے دے جو ہمیں باپ کہہ کے آواز دے جوانوں اللہ کرے سب کے سر اوپے سہرے بند ہیں جن کے نہیں بندے ہیں آمین ہاں اور جن کے بند گئے ہیں اللہ ان کے سہروں کی بہاریں سلامت رکھیں آمین اللہ ان کی بیویاں سلامت رکھیں آمین اس بات میں کوئی آمین نہیں کہہ رہے ہیں بیویاں سلامت رکھیں زیادہ ہی جلب انہیں بیٹھے ہوگئے اللہ جوڑے سلامت رکھیں آمین یہ یاد رکھیں میں یہ بات بھی تجربے سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے مجھے بتایا حضرت 80-80 سال کے بڑھوں نے بتایا کہنے لگے اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے برا نہ ماننا بھائی کسی کی تیسری چوتھی ہوتا ہے ہاں تیسری چوتھی والے نراض رہا تھے بس میں ایک بات بتا رہا ہوں اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے وہ تیسری چوتھی میں نہیں یہ کون بلا آدمات اللہ سلامت رکھیں کچھ ہے جملے بڑے تجربوں سے بولے جاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں کہنے لگے مولانا ان کی بال سفید تھے کہنے لگے میری پہلی بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا میں نے دوسری بیوی سے دوسری عورت سے نکاح کیا کہنے لگے میں جب پینتیس سال کتا تک میں نے سولہ سال کی لڑکی سے نکاح کیا کہنے لگے لیکن آج تک یہ خدمت تو بہت کرتے ہیں لیکن یاد پہلی بیوی کی آتی ہے اللہ اکبر پہلی بیوی کی آتی ہے تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرونا اللہ پہلے جوڑے کو سلامت رکھیں یہ بڑے مشکل کام ہوتے دوسرے نکاح ہوتے بڑے مشکل کام ہوتے حالانکہ کرنے چاہیے تین چار تک اسلام نے جا ستی ہے کئی مولویوں نے مجھ سے کہا بھئی اس میں بھی تو تقریر کر کہ چار بیویاں ہونی چاہیے بھئی جس کی پاس تم ہو تو کر لے چاہیے روٹی کھلا پھلا سکتا ہے تو کر لے مانا توڑی ہم تو کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اسلام نے تو شروع دوسرے ہو سکتا ہے قرآن تو کہتا ہی دوسرے ہے شروعات دوسرے ہوئی ہے تو ایک لئے گھوم رہا ہے کیوں نہ گھومے بچار پورے دن تو زندگی ڈھلوا پھنے میں گزار دیں چوراؤ پھے گزار دیں نہ کرنے کے نہ کھانے کے کہتے مولانا ایک جب سے آئیے مصیبت آگئی مشورت دینے والے لوگ ملیں گے آپ کے کہ بیٹے بڑی بڑی زندگی ہے نکاح کیا کہتے ہیں نا لوگ سمجھ لینا ہے اسب سے بڑا